زیادہ پھر حضور سیدونا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ وسلم خبرستان میں گھڑے فاتحہ پڑھ رہے ہیں آپ کے والد بزرگوار کی تو پیچھے ایک مرید تھا اس کے والد کی خبر حضرت کے والد کے پہنتی میں تھی پوچھا حضرت آپ کے والد صاحب کے بازو جو خبر ہے وہ میرے والد کی ہے میرے والد کا حال کیا ہے پوچھ لیا تو حضرت بلے بڑے مزے میں اچھے ہیں اب انہیں خوش ہو گیا میرے والد مزے میں میرے والد مزے میں میرے والد مزے میں جا کے سب کو سنانے لگا ایک چوبیس نمبر ہی تھا انہیں بھی سن لیا اب اس کو بخار چڑ گیا انہیں بلا بھئی انہیں اب تک اوپر ہی تھا تو خطرناک تھا تو اندر بھی چلا گیا بولے کہ اندر کی بھی دیکھتے ہیں تمہارے حضرت خبر کے اندر کا بھی دیکھے بھلے جاؤ بے دیکھے تاجب کی بات کیا اتنا چھرنے پھارنے سے کیا مسئلہ ہے دیکھے تو اب سناتے پھر دیکھو ان کے حضرت اندر بھی دیکھ رہے بڑا ٹینشن میں آگا ہے انہیں بلہ بھئی کیا مسئلہ ہے تو پیارے بزرگو اور دوست اولیاء اللہ کو اللہ نے وہ نظر دیئے وہ ادھر اندر تو کیا ادھر اندر کا بھی دیکھ لیتے ہیں اللہ نے وہ نظر دیئے اب بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا آو دھر ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ایک صاحب کے گھر گوڈ نیوز تھی خوشخبری پہلی بار بڑی مدتوں کے بعد آئی تھی ہر مہینہ بیگم کو چکپ کرانے دواخانے کو لے لے کے جا رہے ہیں اسکیننگ کرارہ ہیں ڈاکٹر نے ماں کے پاس جا کے بولے اممہ کیسا ہے بیٹا لالیتہ پور ان کا نام پوچھے اممہ میرا بیٹا کیسا ہے بہت زبردست ہے سہیت مند ہے اچھی حرکت میں زبردست ہے خوش ہوتے ہونا ناشتے باہر نکلا بازو ایک اپنا سننی تھا چھوٹا ہاتھ پکڑ لیا کعبات ہے بہت خوش دکھ رہے ہیں بولا جی ہاں بی ڈاکٹر نمہ بتائے تلیتہ پور بتائے کہ میرا بیٹا سہیت مند ہے جگہ پہ دوا لگ رہی ہے آپ کو کیسے معلوم بیٹ کے اندر رہنے والا بیٹا سہیت مند ہے ڈاکٹر نمہ کو کیسے معلوم جب آپ دیا دیوان آئے کیا ان کا نیکہ مشین ہے مشین اس کو انڈوسکوپ بولتے ہیں وہ انڈوسکوپ کر کے دیکھتے ہیں تو کمپیوٹر میں دیکھتا ہے بولے کیا کیا دیکھتا ہے بولے بچے کے گردے بھی دیکھتے ہیں دل بھی دیکھتا ہے حرکت بھی دیکھتی ہے ساس بھی دیکھتی ہے پیٹ بھی دیکھتا ہے اچھا پیٹ کے اندر کا پیٹ کوائٹ نوٹ کیا جائے ڈاکٹر نمہ پانچ سال دوا خانے کو اسکون کو جا کر کالیج کو جا کر پڑتی ہے تو پانچ سال کے کافیروں اور انگریزوں کے بنائے ہوئے علم کا یہ عالم ہے کہ خبر کے اندر کی خبر بول رہے ہیں ذرا غور تو کرو خدا کا فضل انگریزوں پر ہوا تو انہوں نے ایسی مشین تیار کر دی کہ خبر کے اندر کی بول رہے ہیں حالانکہ وہی ماں ڈاکٹر نمہ کے پاس سے نکلی ساس کے بازو بیٹھ گئی چوبیس گھنٹے ساس نہیں بول سکتی شوہر کے پاس دن رات رہ رہی ہے شوہر نہیں بول سکتا گھر میں دوسرے بچے ہیں کوئی نہیں بول سکتے وہ بچی کی بہن بھی ہے نہیں بول سکتی ننن بھی ساتھ ہے نہیں بول سکتی دوسری جیتھانی بھی ساتھ ہے کچھ نہیں بول سکتی ڈاکٹر بول رہی ہے تو پتا کیا چلا علم کی وجہ سے بول رہی ہے پانچ سال علم گاہ کو جائے تو خدا کا فضل اگر ڈاکٹر پہ ہو جائے وہ خبر کے اندر کی خبر بولے ارے اگر کافر خبر کے اندر کی خبر پانچ سال پڑھ کے بول سکتا ہے اللہ کا ولی زندگی پر اللہ اللہ بولے وہ خبر کے اندر کی بول دے تو کیا تاجک کی بات ہے خربان جاؤ پیارے بزرگار دوستو اگر اللہ کا ولی اندر دیکھ لے تو کیا تاجک کی بات ہے آپ کے دل کو دیکھ لے تو کیا تاجک کی بات ہے آپ یقین مانئے میں ایک بار گلبرگا شریف میں حضرت بندہ نواز کی زیارت کے لیے داخل ہو رہا تھا اثر کی نماز کے بعد تا وقت تھا اثر سے پہلے کا وقت تھا ساڑھے تین چار بج رہے تھے ایک بزرگ نورانی چہرے والے باہر نکل رہے تھے میں نے ان کو دیکھتے ہی بس تاجک خیز ہو گیا آنکھ ٹھہر گئی چہرے پر بس یوں سمجھ لیجئے کہ غصے پاک نے جو فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھے تو خدا یاد آ جائے ویسا نور والا چہرہ تھا بس دیکھتے ہی رہ گیا سلام کیا تو انہوں نے والیکم السلام کہا کے لئے خدم بوسی کے لئے گلے میں ہاتھ ڈال کے بولے بعد میں آئیے حضرت اندر نہیں ہے اللہ والوں کی نظر ہی کچھ اور ہوتی ہے سمجھ میں تو خبول ورنہ واپس یہ بات یہاں کی نہیں یہاں کی ہے اللہ والوں کی نگاہیں کچھ اور ہوتی ہے پیارے بزرگار دوستو خوربان جاؤ اللہ والوں کے معاملے بڑے نرارے ہوتے ہیں ایک صاحب اولیاء اللہ کے اندر کے دیکھنے کو نہیں مانتے ہیں اتفاق کی بات تھی وہ اپنی زمین پر بورویل ڈالنے کی غرص سے بورویل والوں کو بلائے بورویل ڈالنے لگے پاسسو فٹ مارے پانی نہیں نکلا پھدرے ہی نکل رہے ہیں خسمت میں پھدرے پڑے ہیں تو پھدرے ہی تو نکلیں گے پھدرے ہی تو نکلیں گے پھدرے ہی تو نکلیں گے موسیقی